بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں ابراہ حسین اسطوری اور ناظرین سپریم کورٹ کے ججز میں ایک بار پھر بڑی لڑائی پڑ گئی ہے چپ جسٹس یایا افریدی اور سپریم کورٹ کے سینئے جج جسٹس منصور علی شاہ میں نیا فڈا پڑ گیا ہے جسٹس منصور علی شاہ نے چپ جسٹس یایا خان افریدی کو خط لکھ دیا ہے اور چند روز سے یہ افائیں گردش کر رہی تھی کہ سپریم کورٹ کے اندر رہداریوں کے اندر صحافیوں کے اندر وقلہ کے اندر کی جسٹس منصور علی شاہ چھبیسوی آئینی ترمیم کے بعد حکومت سے اور چپ جسٹس سمیج جج سے نالا نظر آتے ہیں استفادہ دیں گے لیکن آج کا جو خط ہے اس خط میں جسٹس منصور علی شاہ نے چپ جسٹس یایا افریدی کو اور پھر سپریم کورٹ کے آئینی بینچ کو اس کے ساتھ ساتھ حکومت کو آئینہ دکھا دیا ہے اس خط میں جسٹس منصور علی شاہ نے کیا سوالات اٹھائے ہیں کیا کیا پوائنٹس اٹھائے ہیں اور چپ جسٹس پائیسوی آئین سے کیا استعداد کی ہے کیا موقع پر رکھا ہے اس کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھوں گا اس کے علاوہ سپریم کورٹ کے اندر کل انتائی اہم اجلاس ہونے جا رہا ہے اور جسٹس منصور علی شاہ کا خط بھی اسی اجلاس سے متعلق ہے اور اس خط کے بعد حلچل سی مچ گئی ہے اس تمام تر معاملے کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھوں گا خط میں کیا کچھ منصور علی شاہ صاحب کی جانب سے لکھا گیا ہے جب جسٹس آیا افریدی کو اور ساتھ ساتھ کل کے اجلاس کا ایجنڈا کیا ہے کیونکہ کل کے اجلاس میں دو سے تین اہم نکات کے اوپر بات چیت ہونے جاری ہے اس کے علاوہ پاہستان تریک انصاف کی جانب سے جوشل کمیشن آپ پاہستان میں ججز کی تائناتی کو فورم کے لیے جو دو نام دیئے گئے تھے عمر ایوب اور شبلی فراز کا وہ نام دونوں واپس لے گئے ہیں ان دونوں کے متبادل دو نام دیئے گئے ہیں ان دونوں کا نوٹفکیشن بھی ہو گیا ان کی تفصیلات بھی آپ کے سامنے رکھوں گا ناظرین تفصیلات پر جانے سے پہلے آپ سے یہ ریکویسٹ ہے میرا یوٹیوب چینل ضرور سبکرائب کیجئے گا خاص طور پر سپریم کورڈ سے روزانے کی بنیاد پر میں جو نئی ویڈیوز بناتا ہوں یا انفارمیشن آپ تک شیئر کرتا ہوں وہ آپ تک پہنچ سکے اور اگر آپ کوئی رائے دینا چاہے تو مجھے کمنٹ سیکشن پر ضرور بتائے گا تو ناظرین اپنی ویڈیو کی تفصیلات کی طرف چلتے ہیں سپریم کورڈ کے سینئر جج جسٹس منصور علی شاہ کی جانب سے جسٹس پاہستان یایا افریدی کو آج انتائی اہم خط لکھا گیا ہے اور انتائی اہم موقع کے اوپر اس خط میں سپریم کورڈ میں کل ہونے والے سپریم جوشل کمیشن آپ پاہستان کے یعنی چھ دسمبر کو ہونے والے اجلاس کے حوالے سے جسٹس منصور علی شاہ نے اپنے تفظات کا اظہار کیا اور کل کے اجلاس کو ملتوی کرنے کی استعدا کر دی ہے اب جسٹس منصور علی شاہ نے خط میں کیا موقع اکتیار کیا یا اس کی تفسیرات آپ کے سامنے رکھ لیتا ہوں جسٹس منصور علی شاہ نے خط میں لکھا کہ چھبیسوی آئینی ترمیم کی درخواستوں پر سماعت کے لیے تحریر کر رہا ہوں انہوں نے خط میں جوشل کمیشن اجلاس موکل کرنے کی تجویز پیش کی ہے خط میں جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ چھبیسوی آئینی ترمیم کے تحریر جوشل کمیشن کی تشکیل نو کی گئی اس آئینی ترمیم کے خلاب دو درجن سے زائد درخواستیں سپریم کورڈ میں زیرے التباہ ہیں یعنی چھبیسوی آئینی ترمیم حکومت نے پاس کی تھی اور اس کے خلاب پائیسان تریک انصاب بھی سپریم کورڈ آ چکی ہے اور پائیسان تریک انصاب بھی اس کے مقالف ہے اور پھر سپریم کورڈ کے دو سینئر ججے جسس منصور علی شاہ جسس منی بگتر بھی اس آئینی ترمیم کے مقالف ہیں اور اسی آئینی ترمیم کے تحریر جسس منصور علی شاہ کے چپ جسس بننے کا رستہ رکا گیا اور چپ جسس آیا افریدی کو چپ جسس بنائے گیا تو ناظرین جسس منصور علی شاہ نے اپنے خط میں مزید کہا کہ چھبیسی آئینی ترمیم کے خلاب درخواستیں منظور بھی ہو سکتی ہیں اور مسترد بھی ہو سکتی ہیں ترمیم کے خلاف درخواست منظور ہوتی ہے تو جریشل کمیشن کے فیصلوں کی وقت نہیں ہوگی ان فیصلوں کی کوئی قدر نہیں ہوگی بلکہ ان فیصلوں کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی جسن منصور علشاء نے خط میں مزید کہا کہ ایسی صورتحال میں ادارے اور میمبرز کے لیے شرمندگی کا باعث بنے گی 26 وی آئینی ترمیم کے خلاف درخواستوں پر فیصلہ کر کے جریشل کمیشن کی قانونی حیثیت کو ہمیشہ کے لیے فیصلہ کیا جا سکتا ہے یعنی یہ جریشل کمیشن میں کہہ رہے ہیں کہ اس سے پہلے جو 26 وی آئینی ترمیم کے خلاف سپریم کورٹ میں درخواستیں دیاری میں پہلے ان درخواستوں کو سنا جائے ان درخواستوں پر فیصلہ کیا جائے کیا پتا ان درخواستوں میں اگر سپریم کورٹ کا فل کورٹ کوئی فیصلہ کر لیتا ہے کہ 26 وی آئینی ترمیم ہی غلط تھی تو پھر اس کے بعد جوشل کمیشن آپ پہستان کی جو ایک باڈی بن چکی ہے تیرا رکنی وہ باڈی ہی ختم ہو جائے گی تو پھر کہہ رہے ہیں کہ اس فیصلے کی یا آئینی بینچز جو بنے ہیں ان کی اور اس سے جوشل کمیشن آپ پہستان کے فیصلوں کی کیا حیثیت ہوگی خط میں جسٹس منصور علشاء نے کہا کہ جسٹس منیب اکتار اور میں نے اکتیس اکتوبر کے اجلاس میں 26 وی آئینی ترمیم کے خلاف درخواستوں کو سماعت کے لیے مقرر کرنے کا فیصلہ کیا تھا یعنی 26 وی آئینی ترمیم کے حوالے سے آپ کو یاد ہو تو چپ جسٹس یایا افریدی کے عدم موجودگی میں جسٹس منصور علشاء بیرون ملک تھے آئے اور یہاں پہ جسٹس منیب اکتر کے ساتھ ایک اجلاس کیا اور انہوں نے بلکہ کاز لسٹ بھی جاری کرنے کے اکامات دیئے تھے لیکن وہ کاز لسٹ جاری نہیں ہوئی 26 وی آئینی ترمیم کے مقدمات کے حوالے سے کم از کم 20 کے قریب کوئی درخواست ہیں سپریم کورڈ میں آئینی ترامیم کے خلاف 26 وی آئینی ترمیم جو حکومت نے کی تھی اس کے خلاف دائر ہو چکی ہیں اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ اس فیصلے کے باوجود ریشٹار کی جائے سے ان درخواستوں کو فل کورڈ کے سامنے سماعت کے لئے مقرر بھی نہیں کیا گیا جسٹس منصور علشاء نے خط میں مزید لکھا کہ 26 وی آئینی ترمیم کے اقلاب درخواستوں پر فیصلہ ہونا انتہائی ضروری اور بڑی اہمیت رکھتا ہے آرٹیکل ایک سو اکانوے اہ کے تھی سپریم کورڈ کے ریگولر بنچ آئینی درخواستیں نہیں سن سکتے یعنی جو ترمیم کی گئی ہے 26 وی آئینی ترمیم اس کے آرٹیکل ایک سو اکانوے کے تھی سپریم کورڈ کے اندر جو ریگولر بنچز ہیں وہ ان آئینی درخواستوں کو کوئی بھی آئینی درخواست ہو اس کو نہیں سن سکتے تا ہم آرٹیکل ایک سو اکانوے اے سپریم کورڈ کے فل کورڈ بنچ کو آئینی درخواستوں پر سماعت سے نہیں روکتا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک سو اکانوے یقیناً آرٹیکل جو ہے ایک سو اکانوے وہ سپریم کورڈ میں آئینی کیسز جو ہوتا ہے وہ ریگولر بینچز نہیں سن سکتے صرف آئینی بینچ سکتا ہے لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک سو اکانوے اے سپریم کورڈ کے فل بینچ کو جو آئینی درخواستوں پر سماد کے حوالے سے نہیں رہو سکتا اور اس کی اجازت دیتا ہے جسس منصور علشاء نے مزید کہا کہ انہوں نے یہ استدعہ کی ہے چپ جسس پاہستان سے جسس یا آیا فریدی چھبیسوی آئینی ترمیم کے قلاب درخواستوں پر سماد کے لئے فل کورٹ تشکیل دیں یعنی جسس منصور علشاء اپنے خط میں چپ جسس پاہستان یا آیا فریدی کو کہہ رہے ہیں کہ چھبیسوی آئینی ترمیم کے حوالے سے سپریم کورٹ کا ایک فل کورٹ بینچ تشکیل دیں اور فل کورٹ اس مقدمے کو سنیں اور اس مقدمے کو سننے کے بعد اس پر فیصلہ کریں کہ چھبیسوی آئینی ترمیم درست ہوئی ہے یا گلت ہوئی ہے اس کے بعد پھر جوشل کمیشن کے اجلاس بھی بلائے جائے پھر آئینی بینچز اپنی مقدمات کی سماد بھی کر سکتے ہیں اگر ختم ہو جاتا ہے تو پھر آپ کو پتہ ہے چھبیسوی آئینی ترمیم ختم ہو جاتی ہے تو پھر سپریم کورٹ میں چپ جسس یا آیا فریدی بھی گر گیا اس کے بعد آئینی بینچ بھی فارق ہو گیا سب کچھ فارق اس کا مطلب ہے پھر چپ جسس کون ہوں گے منصور علی شاہ ہوں گے تو کیا اس سیچویشن میں چپ جسس یا آیا فریدی اپنے پاؤں میں کلاری مار سکتے ہیں ممکن نہیں ہے پھر جسس امین الدین کان آئینی بینچ کے سربراہ بن سکتے ہیں ممکن ہی نہیں ہے تو یہ تمام درست حوالات انہوں نے اٹھائے ہیں پھر چپ جسس یا آیا فریدی کو انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ریشٹار سپریم کورٹ کو یہ احکامات دیے جائیں کہ درخواستیں سماعت کے لیے لگانے کا حکم دیں اور سماعت کے لیے مقرر کر کے اس کا فل کورٹ بینچ تشکیل دیا جائے یہ جسس منصور علی شاہ کی جانب سے دو صفات پر مشتمل چپ جسس پاہستان یا آیا فریدی کو خط لکھا گیا ہے اب اس خط کو آج کی تاریخ میں لکھنے کا مقصد کیا ہے آج پانچ دسمبر ایکل چھے دسمبر کو سپریم کورٹ میں انتائی اہم اجلاس ہونے جا رہا ہے سپریم جوشل کمیشن آب پاہستان کا اب جوشل کمیشن آب پاہستان میں آپ کو پتا ہے پہلی بار پاہستان کی تاریخ میں 26 آئینی ترمیم کے بعد چپ جسس یا آیا فریدی کی زیر صدارت 13 رکنی جو آئینی بینچ ہے جس میں سپریم کورٹ کے پانچ ججز ہیں چپ جسس یا آیا فریدی ہیں جسس منصور علی شاہ ہیں جسس منیب اکتر ہیں جسس امین الدین کھان ہیں جسس جمال مندو کھیل ہیں اس کے علاوہ اٹونی جنرل پاہستان منصور ایوان ہیں اس کے علاوہ وزیر قانون عظم نزید تاریخ ہیں اس کے ساتھ ساتھ پاہستان بار کونسل کے ممبر ہیں اکتر حسین صاحب وہ اس کونسل کے ممبر ہیں سپریم جوشل کمیشن آب پاہستان کے اس کے علاوہ پاہستان پیپس پارٹی کی طرف سے فاروق اچنائک ہیں مسلم لیگ نون کی طرف سے ایک ممبر اسمبلی ہیں اس کے علاوہ ایک خاتون ٹیکنو کریٹ ہیں اس کے علاوہ دو نام ہیں آپ کو بتا دوں پاہستان طریق انصاب نے پہلے دو نام دیئے تھے شبلی فراز کا سینٹ سے اور قومی اسمبلی سے شبلی فراز کا اور سینٹ سے علی زفر کا سینٹر علی زفر کا سینٹر کا نام دیایا تھا بلکہ سینٹرشبلی فراز کا نام دیا گیا تھا سینٹر سے پی ٹی آئی نے اس کے علاوہ قومی اسمبلی سے جو اپوزیشن لیڈر ہیں عمر عیوب کا نام دیا تھا لیکن اب عمران خان کی جانب سے یہ دونوں نام واپس لیے گئے ہیں اور یہ کہا گیا کہ جو آئینی اور قانونی معاملات پر گریپت رکھتے ہیں اسے وکلا کو جوشل کمیشن کے ممبر بنائیں تو اس پر قومی اسمبلی کے سپیکر کو پائیسان طریق انصاف نے یہ خط لکھا تھا اس خط میں دونوں ممبران کو ہٹا کر بیرسٹر گوھر جو پائیسان طریق انصاف کے چیرمے نے ان کو اور بیرسٹر علی زفر جو سینیٹر ہیں ان کو شامل کیا جائے تو اب آج نوٹفکیشن بھی جاری کر دیا گیا چیپ جسس پائیسان یا آیا فریدی کی منظوری کے ساتھ اب سپریم جوشل کمیشن آپ پائیسان کے جو ممبر ہوں گے وہ پائیسان طریق انصاف سے عمر عیوب اور شیبلی فراز کے بجائے بیرسٹر علی زفر اور بیرسٹر گوھر خان ممبر ہوں گے تو اب یہ تیرہ رکنی جوشل کمیشن آپ پائیسان کل انتائی اہم اجلاس کرنے جا رہا ہے اب اس اجلاس میں اجلاس ویسے تو دو اجلاس لپکیے گئے کل ایک چھے دسمبر کو اور دوسرا چودہ دسمبر کو اب جو کل چھے دسمبر کو ہونے والے اجلاس ہیں اس اجلاس میں پشاور پشاور ہائی کورٹ اور سندھ ہائی کورٹ میں ججز کی تقریری کے معاملے پر گور کیا جانا ہے اور سندھ ہائی کورٹ کے چیپ جسس کی جانب سے اس حوالے سے ایڈیشنل ججز کے لیے بارہ جبکہ پشاور ہائی کورٹ کے چیپ جسس نے نو نامو کی جویشنل کمیشن آپ پاہستان کو سفارش کی ہے اب پشاور ہائی کورٹ کے لیے تین ایڈیشنل ججز سیشن ججز اور چھے وقلہ کے نام زیر گور آئیں گے پشاور ہائی کورٹ کے لیے جسٹرک انسیشن جج کلیم ارشد فراج ہمشید اور جج انام اللہ خان شامل ہیں جبکہ وقلہ میں جنیت انور مدسر امیر اورنگزیب ایڈوکیٹ جواز احسان اللہ ایڈوکیٹ سلاودین اور ایڈوکیٹ صادق علی کے نام شامل ہیں یہ بلوجستان پشاور ہائی کورٹ کے لیے اب اسی طرح سندھ ہائی کورٹ کے معاملہ بھی کل وہاں پر ججز کی تقریری کے لیے بھی اس اجلاس میں معاملہ زیر گور آنا ہے اجلاس میں تیرہ ناموں پر گور کیا جائے گا سندھ ہائی کورٹ کے لیے شاید حسن خالد حسن عبید الرحمان رفیق احمد امائمہ انور عثمان علی محمد عمر منصور علی پرکاش کمار زیشان عبداللہ محمد زیشان حمد جعفر رضا اور نصار احمد کے نام شامل ہیں اب کل اس اجلاس میں سندھ ہائی کورٹ اور پشاور ہائی کورٹ کے ججز کی تائناتی کے حوالے سے یہ معاملہ زیر گور آئے گا اب اس اجلاس میں کل کے اجلاس کے ایجنڈہ یہ بھی ہے کہ اس اجلاس میں جو سپریم کورٹ کے آئینی بینچ کی ممبر ہیں جسس آئیشہ ملک وہ بینچ سے الگ ہو رہی ہیں اور ان کی جگہ جسس شاہد بلال کو آئینی بینچ میں شامل کیا جا رہا ہے تو اس کے حوالے سے بھی مشاورت ہونی ہے اس کا بھی جائزہ لیا جانا ہے تو یہ معاملہ بھی اس اجنڈے میں شامل ہے اب جوششل کمیشن پاہستان نے ایک اور اجلاس چودہ دسمبر کو جسس پاہستانی آئی آفریدی نے طلب کر رکھا ہے اس اجلاس میں کیونکہ چھے والے میں پشاور اور سندھ ہائی کورٹ کے ججز کی تائناتی ہے چودہ دسمبر والے میں لاہور آئی کورٹ اور بلوشتان آئی کورٹ ہوئے ہیں تو چودہ دسمبر کو جو اجلاس ہونے جا رہے ہیں اس اجلاس میں لاہور آئی کورٹ کے لیے جو ججز جن کے نام دیئے گئے ہیں چپ جسس صاحبان مطلقہ جو چپ جسس ہیں انہوں نے نام بھیجوائیں اس میں لاہور آئی کورٹ کے لیے محمد صدیق ایوان ایڈوکیٹ علی مسعود حیات ایڈوکیٹ حسن نواز مقدوم آمیر عجم ملک محمد آسیب ایڈوکیٹ زہور ایمد ایڈوکیٹ محمد عفضل ایڈوکیٹ اور محمد عیوب خان کے ناموں پر گور کیا جائے گا اس بار اجلاس اس لیے بھی انتائی اہمہ ہائی کورٹ کے ججز کے لیے پیسان پیپس پارٹی اور مسلمی لیگنوں نے اپنے وکلا کے نام دیئے ہیں جو وکلا یا تو ان کی پارٹیوں کے ساتھ وابستہ ہیں یا کسی نہ کسی طور پر ان کی وابستہ ہیں ان سیاسی جماعتوں کے ساتھ ہیں تو یقین اب عدلیہ کو سیاسی جماعتوں کا یہ سمجھ لیں کہ ایک لاؤ ویم بنایا جا رہا ہے اور اسی طرح ہی یہ نام دیئے گئے ہیں تو چھپیسی آئینی ترمیم کے بعد وکلا کے تو موج لگ گئے ہیں اور اسی وجہ سے سپریم کورٹ کے بار کے انتخابات میں جو آسمہ جانگیر گروپ ہے جو جیت گیا تھا اس گروپ اس دفعہ صدر کا سیڈ بھی انہوں نے یہ ایجنڈا بھی کھیلا تھا اور اسی ایجنڈے کے تحت وہ جیت بھی گئے تھے تو یہ کل کا انتائی اہم اجلاس ہونے جا رہا ہے ایک طرف جسٹس منصور علشاء صاحب کا چیپ جسٹس پایستانیا یا فریڈی کو لکھا گیا یہ تحلیقہ کیس خط ہے اور دوسری طرف جانب جو کل اجلاس ہونے جا رہا ہے اس اجلاس میں یہ دو صوبوں کے ججز کے تائناتی کا معاملہ ہے اور پھر تیسرا جو معاملہ ہے وہ ہے سپریم کورٹ میں آئینی بینچ میں جسٹس آئیشہ ملک کے جگہ میں جسٹس شاید حسن بلال کو شامل کرنا تو یہ تین چار معاملات ہیں کل کا دن انتائی اہم ہے تقریباً دو ڈائے بجے اجلاس ہونے جا رہا ہے لیکن اس سے اجلاس ضرور ہوگا ممکنہ طور پر اور اجلاس میں ہی یہ چیز ڈیسائیڈ ہو جائے گی کہ اس حوالے سے کیا پہلے 26 آئینی ترمیم کا کیس سنا جائے گا وہ فکس کیا جائے گا یا پھر اس معاملے کو دیکھا جائے گا کہ نہیں وہ معاملہ چھوڑ دیں ججز کی جو ہے وہ تائنادی کی جائے کیونکہ ویسے بھی حکومت کے پاس مجوٹی ہے حکومت کی مرضی ہے تو دیکھتے ہیں کل کا دن انتائی اہم ہے چیپ جسٹس آئے افریدی کے لیے جسٹس منصور علی شاہ کے لیے پاہستان پری کے انصاف کے لیے آئینی بینچ کے لیے سپریم کورٹ پاہستان اور ملک کی عدلیہ کے لیے تو ناظرین کل ہم سب کی نظریں آپ سب کی نظریں سپریم کورٹ پر ہوں گی اور انشاءاللہ سپریم کورٹ سے جو بھی ڈیولیمنٹ ہوگی اس حوالے سے اجلاس سے پہلے بھی اجلاس کے بعد بھی تمام تر تفصیلات سے آپ ناظرین کو آگاہ کروں گا سپریم کورٹ آپ پاہستان سے مزید جو بھی ڈیولیمنٹس ہوں گی وہ آپ تو وقتن وقتن جو ہے آگاہ کرتا رہتا ہوں تو انشاءاللہ کل بھی آگاہ کروں گا مجھے دیجئے کا اجازت اللہ حافظ